اللہ نے آدم کی شروعات کی آدم علیہ السلام کی بنیاد رکھی ابلیس پر فوقیت دی جنتوں کا سردار بنایا اللہ ما آدم الاسما اللہ ما یعلم تعلیم اس علم کے سیکھے کے ساتھ اللہ نے آدم کا شرف رکھا اور جب اس پوری لڑی کا ریوائیول چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وقت آیا تب بھی اللہ نے جب پہلی پہلا ارشاد کیا اللہ کے نبی کے ساتھ تو وہاں بھی علمی مزدار تھا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ انسان کا کمال اور وہ احسان اور یہ سکون اور یہ کلیجہ اور یہ جگر اور اس کی ٹھنڈک اور وہ درد اپنے رب سے دور ہونے کا یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو ہلکا نہ لیں پتر دنیا جتنا تجھے ہلکا لیں کدھی اپنے آپ نو ہلکا نہ سمجھی تو اکیلا بھی ہے مگر رب کی دلیل ہے دنیا کے یاد رکھی یہ سکون اور یہ اتمران تیرے سینے کو نصیب ہوگا بیٹا کیونکہ تیرے پاس اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ اللہ کا علم ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا تمہارے پاس کوئی علم نیتا ہے شیعہ نکر ہے نفی کے سیاق میں عموم پر نص ہے خاص کرنے کے لئے دلیل چاہیے ہوگئے بندہ کورا آندہ ہے دنیا دن در وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَا وَلَبْسَارَ وَلَفْئِدَا آن کان دل دیئے تجھے اس لئے لعل لکم تشکرون لعل اللہ 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 پر کھڑا وائے وہاں پر اپنی تاکہ تُو شکر کر یعنی یہ پروسس ہے انسان کی دنیا میں پرفارم کرنے کا سلطنتیں بنانے کا جنگیں لڑنے کا اس دنیا میں اپنے جسم سے وہ کارنامیں پروڈیوز کرنے کا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اگرچہ ایک زمانے میں علم یا کن شاہیم مذکورہ تھا کوئی حیفیت ہی نہیں تھی دوسری جگہ پہ کھولے گل انسان وہ ضعیفہ تھا کمزور تھا مائن مہین تھا مگر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے یہ سب ہوگا دلیل بنے گا بیٹا اس دنیا کے اندر تُو پہلی چیز ہے تسکیہ سیلف پیوریفیکیشن سیلف آگمنٹیشن سیلف انیلیسس سیلف ریڈیمشن اپنے قلب کے اندر جا کے اترنا اور مامن مولودن اللہ یولد ولل فطرہ سے جتنی انسان کی بربادی ہوئی ہے اس کو تلاش کر جو فابا واہ ہوئی حویدانی مجلسانی نصر انسان اللہ نے بلکل صحیح بھی جاتا پیکج صحیح بھی جاتا اللہ نے آسمانوں سے اس کے ماں باب اگرچہ ابویت کے اوپر جرم آئد کیا ہے لیکن مشاہد بیٹھے ہیں اگر کیاس کر لیا جائے یہاں پر ہر اس شخص کے اوپر جو علم خارج سے باطن میں اتارتا ہے تو وہ بھی مجرم ہونا چاہیے جو اس کی یہودیت اور مجوسیت اور نصرانیت کے اوپر کام اس کو بناتا ہے مہا پر غیر اللہ کی طرف جانے کے اوپر ابویت کے ساتھ ساتھ اس پر بھی جرم آئد ہونا چاہیے انسان کی صدرت خراب ہو جاتی ہے اس کی محبتیں خراب ہو جاتی ہیں اس کی امیدیں خراب ہو جاتی ہیں اس کا غضب خراب ہو جاتا ہے اس کا تیش خراب ہو جاتا ہے اس کی اس کی خوشیاں اس کی اس کی غم اس کی جیت اس کی ہار اس کا فوز یہ سب اس کا اپنی اصل سے ہٹ جاتے ہیں یہ ایک عالم کا بھی ہٹ سکتا ہے علم سے پہلے قبل اسی زندگی سے ہٹ سکتا ہے بعد علم بھی ہٹ سکتا ہے اس لئے اگر انسان کا تسکیہ نہیں ہوا اس کی روح پاک نہیں ہوئی انسان اپنے اس علم کو استعمال کرے گا ایک شیطان بننے کے لئے تو یہ علم تجھے اس احسان کی مراج پہ تب پچھائے گا جنگ کے میدان میں تب اتارے گا لوگوں میں اپنا اثر و سوک منوانے پہ تب قائم کرے گا قیادت اور امامات کے بعد تب منوائے گا تجھ سے قوم کا تجھے رہنم اور پیشوہ تب بنائے گا جب تو منبدا بسیاستی نفسی فقط عدرہ کا سیاستا ناس تب کرائے گا جب تو اس پر چھوڑی چلانے کا جگر اور حمد کرے گا جب تو ان الفاظوں کو کہے گا انکار کرے گا آنا خیر منہوں سے انکار کرے گا کہ میں بہتر ہوں اس سے اس سے اس سے اور اپنی غلطی مانے گا کہ واقعی میں اس رستے میں گمراہ ہو گیا اس لئے اب اس تدلال سنیں ایک جگہ جو ذکیہم و یو علممم الكتاب والحکمہ ہیں اور اس کے وسط میں بھی رکھا ہے اللہ نے تو نفس کی پاکی نہ اس سفر کی شروعات میں چھوڑی جا سکتی ہے نہ وسط میں چھوڑی جا سکتی ہے نہ انتہا میں چھوڑی جا سکتی ہے یہ تو آخری لمحے میں بھی انسان کو تباہ کر سکتا ہے اس کا نفس ہم جانتے ہیں لام کت کی تاکی کھڑی یا قسم کے بالمقابل کھڑا ہے یہ جملہ ہم قسمان جانتے ہیں کہ تیرا نفس تجھے کیا وسط سے دیتا ہے ادھر سے اللہ ذی وسط فی صدور ناس کھڑا ہے ادھر سے یجری کا مجری دم کھڑا ہے آپ کے اندر پھر انسان کی نفسیات کا باگل بند کھڑا ہے کیسے تفریق کرے گا انسان کے اندر جو ابھی آوازیں جو مجھے بھی سن رہی ہیں کیسے تفریق کرے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے بغیر علم کے بچے بھائیوں دوستوں بزرگوں کیسے بغیر علم کے آپ تفریق کریں گے کہ یہ حق کی آواز ہے یہ رحمان کی آواز ہے اور یہ شیطان کی آواز ہے اور یہ نفس کی آواز ہے میری اس لئے تذکیہ او جب ہے اس لائم پر او جب واجب ترین چیز اگر کوئی چیز ہے وہ نفس کی پاکیز کی کہ میں یہ ہوں وہ وہ ہے یہ یہ ہیں اور یہ اس لئے کیا جا رہا ہے مگر اگر نفس اگر یوزکیہم کے خلاف کھڑا ہوا بغز حسد تکبر کینا حب و ریاست علو یہ سیگے اگر اندر سینے میں ہوئے تو بیٹا ایک ٹائم پر تو اپنے علم کو کندن نہیں بنا سکے گا پھر یہ علم استعمال ہو رہا ہوگا باطل کو ثابت کرنے کے لیے یہ علم حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا حسد اور اس علم کے ساتھ ہی تو تیری قربانی ہے بچے یہ کلیجے کے اندر وہ درد پال وہ درد پال توحید کا وہ سندت کا تیرے چودہ سو سال کے آئمہ اکرام کی قربانی ہوگا تو بیٹا اپنے نفس کا تسکیہ کر تیری زمان میں اللہ تاثیر پیدا کرے گا اگر تیرے کلیجے میں اخلاص ہوگا اللہ کے لیے جس جگہ استاد کا لوٹا اٹھانا کی ضرورت ہے بیٹا لوٹا اٹھا استاد کا جو اپنے استاد کا لوٹا نہیں اٹھا سکتا بیٹا اور مدرسے کی دال نہیں کھا سکتا وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا اے مدرسے دی دال دی شاہ نہیں گیا جو کسی مٹن چکن دے اندر نہیں گی اے صرف مدرسے دی دالے گی ہے جڑا انسان نو انسان بنا دی ہے جڑے بندے دے اندر دے فیرون نو انسان بنا دی ہے پھر انو عبد بنا دی ہے پھر انو قائد بنا دی ہے تو اپنے علم کی طاقت کے ساتھ اپنے نفس کا تسکیہ کبھی نہیں چھوڑنا جہاں تمہارا نفس تمہیں روکتا ہے دین کی خدمت دین کا نام روشن ہو جائے گا توحید کا نام روشن ہو جائے گا نفس کے کلیجے کے اوپر چھوڑا چلا کے چلا جائے گا اوصلہ نہیں آنا مگر اپنے اندر دین کی خدمت کے لئے کوئی بھی تبدیلی لانی پڑے ہیں پیچھے نہیں اٹنا کبھی بھی کبھی پیچھے نہیں اٹتے دین کی ہاتھ تیرا نفس اگر کٹ بھی جائے تیری ذات برادری پر چھوڑے چل بھی جائے دین اگر اس کا احیاء ہو جائے تو بچے تو تو عمر ہو گیا ساری زندگی کے لئے موسیقی